موسیقی 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 ہم اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہ لے کے آیا جو سچ کی اور حقیقت کی پوزیشن ہو تو لوگوں کا عمد ہمارے لیے خراب ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک مثال ہوتے ہیں سمبھل ہوتے ہیں لوگوں کی سیکھ سے لیے تو ہمیں بہت سلسلسل کی فیصلے کر رہتے ہیں اور آج تو جب آپ بڑے زور سے رہنے گا ایک دنے کو نکالنے کی کوشش کر رہتے ہیں لیکن جیسے بھی رہنی تھی تھوڑی چیزہ زیادہ تھی بہت کامیاب تو نہیں تھی لیکن دیکھیں کہ وہ سنڈیر کر رہے تھے تو آج دائلتوں میں پیشنے ہی بہت سوچتے آ رہی ہو گئے تو بخشی اپنے ذمہ داریاں یہ پوری کریں تاکہ لوگوں کو جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو محبت قائم رہے وہ ٹوٹے نہ ہوں ان کا اعتماد نہ ٹوٹے تقاد نہ ٹوٹے اور وہ کچھ یہ نہ کہے کہ جی آجاتوں اور ریولز ریگولیشن یہ کیسے چیز ہوتے ہیں ہمیں ہمیں ان کو عبے کر کے لوگوں کو چکھانا ہے اپنے لوگوں کو چکھانا ہے صحیح آپ کو خود پتا ہے کہ محشے بہتر نہیں ہیں ملک کے اندر ہم اس کنارے پہ ہیں جہاں ڈیفولٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو خود پتا ہے آج پھر مرم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ ملک آئیم ایف کے ایسا ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے اور ہم یرغمال ہیں جیسے کوئی کالونی ہو جب ملک کی ایسی صورتحال ہو عمران خان ملک کے اندر اس طرح جلسے جلوز کرے اور ملک سیاسی طور پولٹیکل پولرائزیشن کی طرف جائے یہ تو بہتا خطرناک ہوتا ہے ملک کے لئے ریاست کے لئے رب صاحبہ آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں جی جب یہ پولٹیکل کریسیز ہوں گے تو ہمارے جو مواشیز کریسز آکومیٹیکل ہوں گے دیکھیں جی سٹیبلیٹیز اب تک ملک میں نہیں ہوگی تو ہم کسی طریقے سے بھی سٹیبل نہیں ہوگی ہمارے پاس انٹرنل اندرسٹر نہیں آئے گا اور ہمارے پاس ایکسٹرنل اندرسٹر نہیں آئے گا جو ہماری ملکی نائسیز کو بیستری کی طرف لانے میں مددگار سابت ہو جب اب یہ دیکھیں ٹائسیز تو یہ موسطقل جیسے ہیسے محسوس ہوتا ہے کہ آیاں سے ان کے بواہدے ہونے لگے ہیں یہ سوڑکوں پہ اچھلنا خودرہ سکو کر دیتے ہیں یہ کیسے کام ہیں ہمیں تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ کس کتر کی قام سے ہمارا باستہ پھڑ گیا ہے اور جیسے ہی لوگ ہمارے اپنے ملک کیا فائدہ نہیں سوچ رہے یہ نہیں سوچ رہا تو کاملتر لوگوں کو تو بیریفت سوچ رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس نے اپنے ہی حکومتیں صبحوں میں توڑی یہ کہاں کیا فائدہ ہے جہاں آپ حکومت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ میں حکومتیں دور تھی آپ نے خود توڑی وہ کیوں توڑی صرف کراسیز پیدا کا دکھتے لیے شور شرابے کے لیے اور آپ شور ہیں کہ لیکھیں نہیں ہو رہے اور آئین کے مطابق یہ دینے نہیں لیکھیں رہنے چاہیے اور دیکھیں اس کو بیخرا جاتا آنے تو کیا ہمارا ملک متحمل ہو سکتا تھا لیکن یہ ہر ہر حربہ جو ہمارے ملک کو کریسس کے طرف لے کے جائے وہ ازمار رہا ہے یہ کسی نیجید میں جائیں گے کے پہت اس ملک کے براجمہ میں ہے اور وہ اسی سے مطابق چل رہا ہے کیا ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی برنا کون اپنے گھر کی حکومت کو توڑ کے اور سڑکوں پہ آتا ہے اور پھر سوڑنے چاہتا ہے کہ آئین تو اتر مدید انہیں مرے لیتے لو تاکہ ملک میں جو جو محسوس بہران ہے وہ مزید بڑھ گئے آپ کو بتا ہے بہران تو ہے ملک کے اندر ان کا چار سالہ دور آپ کا تقریباً ایک سالہ دور بہتری نہیں آئے مسائل بڑھے ہیں بہران بڑھے ہیں ڈوک صاحبہ ایم اے صاحبہ جن کو صحیح کہہ رہا ہے اب آپ مجھے جب کہیں جب آئین ایس کے ساتھ آپ موہدے توڑ دیتے ہیں تو آئین ایس کے لیے ہم انریلائیبیلیٹی کی تھزا کری لیتنا دیتے ہیں اور جب آپ ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں انہوں سے دوسرا بڑھا فرنس پہ آتا ہے اور وہیں وہ مہداز کو کنٹیلیو کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ تھزا ہے وہ انریلائیبیلیٹی کی ہوتی ہے وہ پہلے سے ٹائم ہوتی ہے اور وہ اعتبار کرنے سے اسے گوزہ ہوتے ہیں بڑی مشکل چیزن لائن پہ آتے ہیں تو وہ اپنی سائٹ کو بھی کڑی کر دیتے ہیں ہم مدبور ہوتے ہیں کہ ان کی سائٹ کو مانکے ہم ملک کو چلانے کے لیے اتنی امانٹ لیں جسے ہمارا ملک چلے اب دیکھیں یہ بھی ہمارے اپنے دوست ممالک یہ بھی یہ کہا کہ جب کائیانت پہ آپ کو مہداز نہیں آتا ہوتا پیکج نہیں ملتا تو ہم آپ کی کیسے حیرت کر سکتے ہیں اب پیکج مشکلہ ملک ملک آگا ہے تو ہمیں باقی ممالک بھی ہمارے ساتھ سٹینڈ کریں گے تو ہم مزید اچھ پوزیشن میں ہمیں پوزیشن میں آپ کو بتائیں عدالتوں میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انتقامی کاروائی کی جا رہے ہیں میں نے اپنے دور میں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا انتقامی کاروائی نہیں کیتی نہیں آپ سمجھ دیں کہ یہ ساتھ گھن رہے ہیں میرا نہیں کہ پاکستان کا کوئی بھی فرد اس بات کو اچھ کرنے کو پیاد ہے ہمارے تمام سینئر جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہر بنی میں دو دو سال 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 بغیر کسی ایلیزیشن کے مفروض کے بنیاد پر جیلے میں گئے اور ان کے ایک دفعہ ابھی تک کوئی بھی ان کے چارج لاغن نہیں ہو سکا کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پرسی اس نے بنا کے سب کو اندر کیا اور وہ ثابت رہنے کی مجھے جیسے اس کا پریسر ریلیز ہوا اور وہ عدالتر نے ریلیز کیا اب مجھے یہ انتقام نہیں تھا اور کیا تھا اور آپ نے تمام مجھرم بلکل سیف کھا رہے تھے آتے برہان والے سیف کھا رہے تھے چین سکیم والے سیف کھا رہے تھے جو بی آٹی والے سیف کھا رہے تھے کسی پہ کچھ ہوا اور ہاں ہم تو ان پہ کسی پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے جن اپنا راستہ خود لے گا لیں گے یہ ادارے تو اپنی اگر اداروں سیف میں آتے جائیں گے تو اپنی روٹین کے مطابق میں آئیں گے ہم نے کسی کو گلا مقصد کچھ کہا ہی نہیں کچھ سباس میں آتے کہہ رہا تھا کہ ہم کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا ڈاکٹر سامینہ مطروب صاحب آگا پوائنٹ آف آگیا میں بریک ہم ہوتا جوں